موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر مہشورم میں فارما فیکٹری میں آتی زدگی اور دھماکہ چھے مزدور زندہ جل کر ہلاک پرانے شہر میں امن و خانون کو بگاڑنے کی کوشش فلک نما میں مسلم نوجوان پر نشے میں دھوت اشرار کا حملہ اور رہگیروں پر سنگباری کانگریسی قائدین پر مبینہ حملے کے الزام کے بعد صدر مجلس پولیس میں خود سپرد نام پلی کی عدالت میں زمانت منظور ترجمے کے پروجیکٹ اور مخطوطات کے ڈیجیٹالائزیشن کے لیے دیارت المعروف کو مرکز حکومت کی گرانڈ چونتیس کروڑ چھے سٹھ لاکھ روپے منظور حیدرباد کے خریف فارما سٹی کے علاوہ ریاست میں فارما یونیورسٹی قائم کرنے ریاستی حکومت کا منصوبہ حج درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ میں پندرہ فورواری تک توسی کلہن سنتی نمائش کے اوخات میں اضافہ دوپہر بارہ سے رات گیارہ بجے کھلی رکھنے کا فیصلہ پنجہ گھٹے میں سمنٹ سے لدی لاری نے موٹر سائکل کو ٹک کر دے دی موٹر سائکل سوار نوجوان برسر موقع حلاق اور حمایت نگر میں فارنگ سے سنسنی ڈاکٹر نے ساتھی ڈاکٹر پر گولی چلا دی ڈاکٹر ادھے کمار کی حالت نازک سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب زلے رنگارڈی کے مہشور میں فارما فیکٹری میں ہوئے دھماکے میں چھ مزدور زندہ جل کر حلاق ہو گئے ہیں محلوکین میں چار چھتیزگڑ اور دو آندھرا کے ساکنان بتائے گئے ہیں تفصیلات کیوں اطابق اسمیتہ فارما کمپنی کے تیزہ تیار کرنے والے یونٹ میں آچانک دھماکے سے آگ لگ گئی اور اس واقعے میں کوسارام، داسرو روئے، دیوان اور جوگرام زندہ جل کر حلاق ہو گئے وینکٹ اور مرتی علاج کے دوران فوت ہو گئے اطلاع ملتے ہی فائر بریگیٹ کے عملے نے مخام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا دھماکے کے وقت کمپنی میں سو مزدور کام کر رہے تھے دھماکے اور آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن پولیس نے کیس جج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے ٹی آر ایس کے ارکنس املی ٹی کرشنی آرڈی نے مخام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور محلوکین کے افراد خاندان کو ممکنہ مدد کا یقین دلایا شہر کے مصروف علاقے حمایت نگر میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے میں ایک ڈاکٹر شدید زخمی ہو گیا ہے اس واقعے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی تفصیلات کے مطابق لوریل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا راجہ ریسیڈنسی میں اجلاس ہوا تھا اجلاس کے بعد ڈاکٹر ادھے کمار اپنے دو ساتھی ڈاکٹرز سائی کمار اور ششی کمار کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے کہ حمایت نگر کے پاس تینوں کے درمیان بہت سو تقرار ہوئی ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹھے ہوئے ادھے کمار پر پیچھلی نشیس پر بیٹھے ڈاکٹر ششی کمار نے اپنی لائسنس یافتہ پوائنٹ تری ٹو ریوالور سے ایک رون فائرنگ کی بندوخ کی گولی کان کے نتلے حصے میں لگی ڈاکٹر ششی کمار کی طرف سے فائرنگ کرتے ہوئے ادھے کمار کے ساتھ سامنے کی دوسری نشیس پر بیٹھے ڈاکٹر سائی کمار دروازہ کھول کر فرار ہو گئے جبکہ ڈاکٹر ششی کمار بھی فائرنگ کے بعد مفرور ہیں زخمی حالت میں ڈاکٹر ادھے کمار آٹو کے ذریعے دواخانہ روانہ ہوئے جہاں پر ان کی حالت نازب بتائی گئی ہے اطلاع ملتا ہی سنڈرل زون کے ڈی سی پی کملا سن رڈی بھی مخام واقعہ پہنچ گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کملا سن رڈی نے بتایا کہ ڈاکٹر ششی کمار اور ادھے کمار کے درمیان ہسپٹل امور کو لے کر بحث ہوئی تھی اور گاڑی میں بیٹھنے کے دوران ششی کمار نے ڈاکٹر ادھے پر فائرنگ کی کملا سن رڈی نے بتایا کہ نارانگوڑا پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں کیس درچ کیا ہے اور ڈاکٹر ششی کمار کی تلاش شروع کر دی گئی ہے فلک نوان پولیس ٹیشن کے حدود میں اتوار کی رات نشے مدود اشرار کی طرف سے ایک مسلم نوجوان پر حملے اور پھر راہگیروں پر سنگباری کے بعد حالات کچھ دیر کے لیے کشیدہ دیکھے گئے تفصیلات کے مطابق پیشے سے آٹو ڈرائور عبد الحمید نامی شخص کو فلک نوان کے علاقے میں واقعے زیتون بیکری کے پاس شر پسندوں نے زدوکوب کیا اور پھر راہگیروں پر سنگباری کی اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیارسر عصد الدین اویسی نے رکن سملی احمد پاشا خاضری کو مخام واقعہ روانہ کیا رکن سملی نے فوری فلک نوان پولیس ٹیشن پہنچ کر اشرار کی گرفتاری کا مطالبہ کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا خاضری نے بتایا کہ شر پسندوں کی کاروائی امن و خانون کو متاثر کرنے کی کوشش ہے جبکہ سوزون ڈیویجن میں پوری طرح سے ماحول پر امن ہے انہوں نے بتایا کہ ڈی سی پی سوزون نے بھی تیقن دیا ہے کہ اشرار کو جل گرفتار کر لیا جائے گا ڈی سی پی سوزون وی سکیہ نارانہ نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اشرار کے حملے میں عبدالحمید نامی شخص زخمی ہوا ہے اور اسے علاج کے لیے دوا خانہ منتقل کیا گیا ڈی سی پی نے بتا کہ جل ہی اشرار کی شناک کرتے ہوئے ان کے قلاف کاروائی کی جائے گی واضر ہے کہ سلاقے میں واقعے کوہنور شراب خانہ برائیوں اور اس قسم کی شر پسندی کا مرکز بنا ہوا ہے پولیس رات دیر گئے شادی یا برات کے ہنگاموں پر کاروائی کر رہی ہے جو مناسب بھی ہے لیکن اس شراب خانے کے تعلق سے بھی سخت کاروائی کی ضرورت ہے بلدین تخابات کے سلسلے میں دو فورہ وری کوہوی رائے دہی کے دن کانگریسی قائدین پر مبغینا حملے کے سلسلے میں مخدمے کا سامنا کر رہے صدر مجدس بیریسٹر اسد الدین اویسی پیر کو ڈی سی پی سوزون کے روبرو پیش ہوئے بیریسٹر اویسی کو عثمانیہ دواخانہ لے جائے گا جہاں پر ان کی طبی جانچ ہی گئی اور پھر انہیں وہاں سے نام پلی کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے پانچ ہزار روپے کے شخصی مچلکے پر بیریسٹر اویسی کی سمانت منظور کی واضح ہے کہ میرچوک پولیس ٹیشن کے پاس کانگریسی قائدین کی طرف سے اشتیال انگیزی پر مقامی عوام برہم ہو گئے تھے پولیس نے کانگریسی قائدین کی شکایت پر صدر مجلس کے بشمول دیگر افراد کے خلاف ہی مخدمہ درج کیا تھا بیریسٹر اویسی کو نام پلی کی آٹھویں میٹروپولٹین مجسٹریٹ کے جلاس پر پیش کیا گیا تھا سر فرسٹر اویسی نے آکے خود سرنڈر کیا یا پھر آپ نے کہیں سے ان کو اریسٹ کیا لیکن یہ کیس میں ہیدر آباد ایم پی آسٹو ایدن وویسی دس بج پندرہ منٹ کو اپنے خود آکے ہمارا سامنے سرنڈر ہوا سو ایگزامنیشن ہونے کے بعد میرچوک پولیس ہمارا جانب سے ایگزامنیشن کرنے کے بعد جو کیوں ہوا میرچوک ایشو کیسے ہوا کیوں ہوا ایسا ایگزامنیشن کرنے کے بعد یہاں سیسی پوٹیجز ویڈو پوٹیجز جو ایویل بول ہے پولیس کا پاس اور وارل ویٹنس کے بگرنے کے بعد تو ایدر آباد ایم پی آسٹو ایدن ویڈ جی کو گرفتار کر کے یہ کوٹ میں سامنے آٹ میں کوٹوں کا سامنے پیش کیا گیا سر بیرسو رویسی کو ایکیوز نمبر ون رکھا گیا تھا اس کے کیونکہ وہ دس بس کر رہے تھے پبلک کو اس کے آپ کے انویسٹیکیشن تو ہوتی رہی بات میں لیکن پہلے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ سب سامنے تھے آسٹو ایدن ویڈ جی پورا ایم پارٹی پریشنٹ ہے سو وہ لوگ کا سامنے فالورز کا پاس آئے چو جو شبیرالی جی کو مار دیا خشاو یہ بہت دور میں تھے ایم پی ساپ سے اور جو گلاس کو ڈیمیج کر دیا وہ بھی توڑا دور میں تھا سو اسی لیے کچھ جگڑا نئی ہونے کے لیے کچھ لوگوں کو ہٹائے بھی ہے وہ بھی ویڈیو پورٹیج میں ملا ہے لیکن وہ انسیدنٹ ہوا تھا ان کا ون فارٹی پور سیکشنٹ ہے وزیراللہ کے چندر شکروں نے اعلان کیا ہے کہ ہیدر آباد کے صحافیوں کے لیے راجندر نگر منڈل بدویل میں سوئکر ارازی پر مکانات تعمیر کی جائیں گے شہر میں کام کرنے والے ہر طرح کے صحافی کو مکان فراہم کیا جائے گا وزیراللہ نے بتا کہ سلسلے میں مختلف وقامات کی نشاندہی کی گئی تھی لیکن بدویل میں نشاندہی کی گئی ارازی پر مکانات تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ ارازی محکمہ دہی ترقیات کے تحت ہے اس کو حکومت کے تحت کرنے کے لیے پنچہ ادراج کے پرنسپل سیکرٹی کو ہدایت دی گئی ہے وزیراللہ نے بتا کہ پہلے مرلے کے تحت حیدر آباد اور ورنگل کے صحافیوں کے لیے مکانات تعمیر کی جائیں گے اس کے بعد اس میں توسیح کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں پارٹ ٹائم ریپورٹرز کی قدمات انجام دینے والوں کو ڈبل بیڈو مسکی میں مکان فراہم کی جائیں گے ادارت المعرف کے مختوتات کے ڈیجیٹالائزیشن اور ترجمے کے پروجیک کے لیے مرکازی حکومت نے چونتیس اشاریہ چھے چھے کروڑ روپے منظور کیے ہیں اس سلسلے میں ریاستی حکومت نے احکام جاری کرتے ہو بتا کہ اس رقم میں ریاستی حکومت تین کروڑ پانچ لاک روپے کا اپنا حصہ ادا کرے گی اس پروجیک کو پانچ سال کے اندر پورا کیا جائے گا اس پروجیک کے دوران دو سو چالیس کتب کا آہاتہ کیا جائے گا جن کے دو لاکھ سزائے صفات ہیں اس پروجیک کے لیے ریاستی سطح کی مونٹرنگ کمیٹی چیف سیکریٹری کی خیادت میں تشکیل تھی گئی ہے پروجیک پر عمل آوری کے لیے بھی دیرہت المعرف کے ڈیریکٹر کی خیادت میں کمیٹی تشکیل تھی گئی ہے وزیراعلا کے چندر شکر راو نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت حیدرباد کے خریب فارما سٹی خیام کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست میں فارما یونیورسٹی کے خیام کا بھی منصوبہ رکھ دی ہے فارما سٹی کے خیام کا مقصد تمام فارما انڈسٹیل یونٹس کو ایک جگہ لانا ہے تاکہ آلوری کے مسئلے سے نمٹا جا سکے حج دوہزار سولہ کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں پندرہ فوروری تک توسیح کی گئی ہے عریستی حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر ایسے شکور نے بتایا کہ آٹھ فوروری درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ تھی لیکن آزمین کی سہولت کے لیے پندرہ فوروری تک توسیح کی گئی ہے انہوں نے آزمین سے درخواست کی ہے کہ وہ جل سے جل درکار دستاویزات کے ساتھ درخواستوں کے ادخال کا عمل پورا کر لیں نمائش سوسائٹی نمائش کے آخری جنہوں کے اوخات میں تبدیلی کرتے ہوئے اس سے دو پہر سے رات گیارہ بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ نمائش سوسائٹی نے نمائش کے شروع کے تین گھنٹوں کے لیے گاڑیوں کے داخلے کی بھی اجازت دی ہے جس کے لیے نمائش دیکھنے والوں کو پانس سو روپے کا ٹکٹ خریدنا پڑے گا اوخات میں تبدیلی کی وجہ دن کے اوخات میں غیر معمولی شائقین کا حجوم بتا گیا ہے سابق رکھنے سملی ششیدہ رڈی نے جیچمسی انتخابات میں استعمال کیے گئے اوٹنگ مشینوں کو محفوظ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ششیدہ رڈی نے کہا کہ کانگریس بلد انتخابات کے لیے عوام کے فیصلے کو خبول کرتی ہے لیکن یہ اطلاعات ملی ہیں کہ اوٹنگ مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ششیدہ رڈی نے کہا کہ کیٹی آر کے سو نشستیں حاصل کرنے کے دعوے اور نتیجوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس اس سلسلے میں قانونی کاروائی کرے گی اس لیے مشینوں کو محفوظ رکھا جائے تاکہ ان کی جانچ ہو سکے صحابہ خرک نسلم نے ناران کھیڑ کے زمین انتخاب کے لیے بیلٹ پیپر کے استعمال کا مطالبہ کیا ڈی سی پی سونسون وی سیتیا نارانہ نے بتایا ہے کہ بلدی انتخابات کی رائے دہی کے دن کانگریسی قائدین کی طرف سے مجلسی کارکنوں کو حراسان کرنے اور میڈیا کے نمائدوں کو دھمکانے کے الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں واضح ہے کہ کانگریسی قائدین محمد علی شبیر محمد غوظ اور اتم کمارڈی کے خلاف میرچوٹ پولیس میں شکایت درج کروائی گئی تھی جس پر پولیس نے مخدمات بھی درج کیا تھا ان کی گرفتاریوں سے مطالق پوچھے گئے سوال پر ڈی سی پی نے کہا کہ ویڈیو فوٹیڈس کی جات کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ خاتی پائے گئے تو ان کے قلاف ہی کاروائی کی جائے گی پی سی پریسیڈن اتم کارڈی ایمیل سی شبیر ایلی غوظ کے اگنسٹ میں بھی کمپلینٹس آیا ان کے اگنسٹ میں بھی کھیسز بک ہوئے تو وہ لوگ تھرڈ آف فیبرری سے پھر آج ایٹ تھے آج تک آرسٹ نہیں ہوئے تو آپ کی کیا سٹریجی ہوگی وہ لوگ کو آرسٹ کریں گے یا پھر انہوں سے کوئی بات چیت ہوئی ایکشلی وہ پورے طرف سی سی پھوٹیجز ابھی ہمارا پاس کچھ ہے آور کچھ لانے کے لئے ہم کوشش کر رہے لیکن یہ کانگریس لیڈرز ہم کو بتا کیا ہے لیکن یہ بات میں آدھر لوگ جو کھرا ہے وہاں کموشن کر رہے تھوڑا ہڑاوڑی کر رہا ہے ہنگامہ کر رہا یہ ان کو پورا پھوٹیج لانے کے بات ہم کیا ایکشن لینا ہے وہ لیتا ہے آور پبلک سیکرورٹی پبلک سیپٹی کے کوئی کامپرمیز نہیں ہے پرانا شہر کا پبلک سیپٹی کو پبلک سیپٹی کو اور سیکرورٹی کو کچھ سیکرورٹی کو کسی آدمی کو ہم چھوڑیں گے نہیں تلنگانہ کانسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کی کامیابی نخلی سونے کی چمک کے مماثل ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس عوام کے فیصلے کا احترام کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام نے ٹی آر ایس کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اوڑ دیا ہے خاص طور پر ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کے وعدے سے عوام کو کافی امید اور توقعات وابستہ ہو گئی ہیں محمد علی شبیر نے کہا کہ بلدی انتخابات میں کانگریس کی شکست تمام پارٹی خائدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے پرانے شہر میں کانگریس کو عوام کی طرف سے مسترد کے جانے سے متعلق سوال پر محمد علی شبیر نے کچھ بھی جواب دینے سے انکار کر دیا ڈبلیں لانے کے لیے آپ جس طرق کی مشم کلائے تھے ڈبلیں لانے کے لیے آپ جس طرق کی مشم کلائے تھے کچھ بھی جواب کبول نے کریں ڈبلیں لانے کے لیے MARK کانگریس نے دوما گھوڑا پروجیکٹ کے نام میں تبدیلی کے حکومت کے فیصلے کو نامناسب قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں ورگن کونسل پی صدھاکرڈی اور سابق وزیر بلرام لائک نے کہا کہ راجیب گاندی اور اندرہ گاندی کا نام ہٹا کر سری رام پروجیکٹ رکھنا مناسب نہیں ہیں صدھاکرڈی نے کہا کہ کابینہ کا اجلاس صرف نام کی تبدیلی کے لیے طلب کیا گیا تھا انہوں نے سلسلے میں اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر کل جماعتی جلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تلنگانہ بچہ و مشن کے صدر ناگم جناردن رڈی نے کہا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں کسانوں کی خودکشی اور خوشکسالی سے متعلق کوئی تبادلہ خیال نہیں کیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگم نے کہا کہ پال مور رنگارری پروجیکٹ کے ٹینڈرز کو واپس دینے کی وجوہات کے بارے میں بھی وضاحت ہونی چاہیے ناگم نے کہا کہ وارٹر گریٹ پروجیکٹ کے کاموں پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے انہوں نے دیگر جماعتوں سے ٹیارس میں شامل ہونے والے ارکا نے اسمبلی سے استفعہ دے کر دوبارہ انتخاب میں سلنے کا مطالبہ کیا ناگم نے کہا کہ بلد انتخابات میں کامیابی کا سہرہ صرف کسیار کے سر باندھ کر دوسرے وزراء کی توہین کی جا رہی ہے نوجوانان سائد آباد و اخبار باغ کی جانب سے مجلس کے نومنتقب ارکین بلدیا کو تہنیت پیش کی گئی آر آر فنکشن ہال میں منقضہ تقریب میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کے علاوہ ارکین بلدیا مرتوزالی منحاج الدین مزفر حسین رشید فراز الدین اور نمائندہ رکن بلدیا عبرار اور شفی نے شرکت کی احمد بلالہ نے ارکین بلدیا کو مشورہ دیا کہ وہاں کے بلدی برقی و دیگر مسائل کے حل کے لیے لا پرواہی نہ برتیں اور جماعت کی نیک نامی کو برخرار رکھیں مخامی ذمہ داران محمد علی شکیل رحمت اللہ طیب شجاہ اللہ خان سید مسئول خادر سید خواجہ شفی الدین عبدالسامی عبدالرعوف اور منظور علی خان کے علاوہ مخامی موززین بھی اس موقع پر موجود تھے ملکی مختلف ریاستوں سے اخلیتوں اور کمزور طبخات کے وفود کی داران سلام آمد کا سلسلہ جاری ہے مدیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال سے مخامی افراد کی وفنی داران سلام میں مجلس کے جنرل سیکرٹی سید احمد پاشا خادری سے ملاقات کی اور بھوپال میں مجلس کی شاہ کے خیام کے لیے ملسی قائدین کو مدو کیا احمد پاشا خادری نے صدر مجلس تک ان کی درخواست و دعوت پہنچا کر حضب ہدایت دورہ کرنے کا تحقن دیا زلہ میدک ایڈوکیشنل سوسائٹی اور علمین ایڈوکیشنل سوسائٹی نے جوائنٹ کلیکٹر زلہ میدک کو صدا سی فیٹ میں اخلیتوں کے لیے ٹیٹ اور ڈی ایسی کا تربیتی مرکز خائم کرنے کے لیے ایک یاد داش پیش کی جس پر جوائنٹ کلیکٹر نے ایگزیکیٹو ڈریکٹر و انچارچ مانوریٹک بل فیر آفیسر کو ہدایت دی کہ وہ پیش کردہ یاد داش پر غور کرتے ہوئے ایک سوئی کے لیے اخدامات کرے پنجا گوٹنہ ایرم منزل کے علاقے میں سمنٹ سلدی لاری نے ایک موٹر سیکل سوار کو ٹک کر دے کر حلاک کر دیا تحصیلات کے مطابق اتوار اور پیر کی درمانی شہر پچیس سالہ موہن اپنی موٹر سیکل پر جا رہا تھا کہ سکتی زرفتار سمیٹ کی لاری نے ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں موٹر سیکل سوار برسر موقع خلاق ہو گیا پنجا گوٹنہ پولیس نے کیس دچ کرتے ہوئے لاج کو پوسٹ ماتم کے لیے گاندی ہاسپٹل مندخل کر دیا اور تحقیقات شروع کر دی ہے ایسوٹی پولیس نے مرغ بازی کرنے کے الزام میں آٹھ افراد کو گرفتار کیا ہے یہ واقعہ گنگاپور کے علاقے میں پیش ہیا جس میں ایسوٹی پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے مرغ لڑانے والوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ ان کے پاس سے پچیس ہزار روپے نغد رقم چھ سلفون اور مرغوں کو بھی زب کر لیا ایسوٹی پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو مزید تحقیقات کے لیے میرچل پولیس کے حوالے کر دیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں مہشورم میں فارما فیکٹری میں آتی زدگی اور دھماکہ چھ مزدور زندہ جل کر ہلاک پرانے شہر میں امن و خانون کو بگاڑنے کی کوشش فلک نما میں مسلم نوجوان پر نشے میں دھوٹ اشرار کا حملہ اور رہگیروں پر سنگباری کانگریسی قائدین پر مبینہ حملے کے الزام کے بعد صدر مجلس پولیس میں خود سپرد نامپلی کی عدالت میں زمانت منظور ترجمے کے پروجیکٹ اور مخطوطات کے ڈیجیٹالائزیشن کے لیے دیارت المعروف کو مرکاز حکومت کی گرانڈ چونتیس کروڑ چھے سٹھ لاکھ روپے منظور حدر آباد کے خریف فارما سٹی کے علاوہ ریاست میں فارما یونیورسٹی قائم کرنے ریاستی حکومت کا منصوبہ حج درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ میں پندرہ فورواری تک توسی کلہن سنتی نمائش کے اوخات میں اضافہ دوپہر بارہ سے رات گیارہ بجے کھلی رکھنے کا فیصلہ پنجہ گھٹے میں سمنٹ سے لدی لاری نے موٹر سائکل کو ٹک کر دے دی موٹر سائکل سوار نوجوان برسر موقع حلاق اور حمایت نگر میں فائرنگ سے سنسنی ڈاکٹر نے ساتھی ڈاکٹر پر گولی چلا دی ڈاکٹر ادھے کمار کی حالت نازک اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی